حضرت سوفی سرمش شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار پر آپ کی زیارت کراتے ہیں یہ سامنے آپ اپنی اسکرین پر لالکلے کی فصیل دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میں دلی کی شاہی جامع مزید کی سیڑھیوں پر ہوں اب سیڑھیوں سے اتر کر کے سوفی سرمش شہید رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ہم جا رہے ہیں اور سوفی سرمش شہید وہ ہیں جن کو منصور حلاج ثانی کہا جاتا ہے یعنی منصور حلاج کو بھی قتل کر دیا گیا تھا اور سوفی سرمش شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی بادشاہ وقت کے ذریعے الزام لگا کر شہید کر دیا گیا تھا تو اسی بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کراتے ہیں اور خاص طور سے سوفی سرمش شہید کے برابر میں ہی جو بہت بڑے بزرگ ارام فرما رہے ہیں وہ ہرے بھرے شاہ کے نام سے مشہور ہیں اور یہ بڑی اہم تاریخ ہے کہ ہرے بھرے شاہ خود شاہ جہاں کے پیر و مرشد ہیں یعنی بادشاہ بھی مرید ہوا کرتے تھے اور بادشاہ بھی کسی بزرگ کی سرپرستی لیا کرتے تھے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغلوں میں بھی اور دلی سلطنت کے حکمرانوں میں بھی بادشاہوں سے لگاؤں کی ایک تاریخ ہمیں ملتی ہے تو یہ مشرقی دروازہ ہے دلی کی شاہی جامع مسجد کا اور مینا بازار ادھر ہی ہے یہ کبھی کسی زمانے میں ادھر شاہ جہاں کے ذریعے بہت سارے حکمیں بیٹھا کرتے تھے یہاں بہت سارے حکم بیٹھا کرتے تھے اور دوائیاں لوگوں کو دیا کرتے تھے اور بازار بھی بہت پہلے سے یہاں پر لگتا ہے تو حضرت سوفی سرمش شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آپ کے زیارت کراتے ہیں بادشاہ نے آپ کو شہید کر دیا تھا لیکن جو شاہ جہاں تھے وہ حضرت سے بہت متاثر بھی تھے اور حضرت سوفی سرمش شہید چونکہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے تھے ایران کے تھے اور یہودی تھے حضرت سوفی سرمش شہید متاثر ہوئے کسی مسلمان سے اور پھر مسلمان ہوئے حضرت سوفی سرمش شہید ہی کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کراتے ہیں یہی وہ سوفی ہیں اپنے وقت کے جو بادشاہ جن کے خلاف ہوا اور آپ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت سوفی سرمش شہید وہ ہیں جن کو قتل کیا گیا اور اسی دلی کی شاہ جامع مزید کی شیڑیوں پر حضرت سوفی سرمش شہید کا مزار ہے یہ باب شاہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں سوفی سرمش شہید کی تاریخ یہ ہے کہ ایران سے آئے تھے کسی محفل میں آنا جانا ہوا گیت گائے جاتے تھے اور پھر انہی گیت کو سن کر کہ حضرت سوفی سرمش شہید گیت گانے والے پر فدا ہو گئے یعنی اس کے عاشق ہو گئے اور پھر حضرت سوفی سرمش شہید اس کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ وہ عشق مجازی ہوا اور پھر وہی عشق مجازی عشق حقیقی طرف لے جانے والا بنا اسی شاہی جامعہ مزید میں حضرت سوفی سرمش شہید نے نمازے بھی ادا کی ہیں تو سوفی سرمش شہید کا جو تعلق ہے وہ اولیاء کے اس طبقے سے ہے جن کو مجزوب کہا جاتا ہے یعنی حضرت سوفی سرمش شہید اپنے زمانے کے مجزوب بزرگ ہیں جو دوسرے اولیاء کی تاریخ ہمیں ملتی ہے تو ان اولیاء ان سوفیوں کی طرح حضرت سوفی سرمش شہید نہیں ہے بلکہ حضرت سوفی سرمش شہید مجزوب اولیاء سے تعلق رکھتے ہیں تو سوفی سرمش شہید کو جب قاضی وقت نے بلایا اور جب بادشاہ وقت وہاں بیٹھا حضرت سوفی سرمش شہید کے خلاف تمام فیصلے آنے لگے تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سوفی سرمش شہید جو ہیں وہ میراج کے منکر ہیں تو حضرت سوفی سرمد نے کہا کہ آپ اگر مس پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس میں کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے حضرت سوفی سرمش شہید یہ کہا کرتے تھے حضرت سوفی سرمش شہید یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ آسمانوں پر نہیں گئے بلکہ حضور کے دل کے اندر تمام آسمان موجود ہیں اور جب سوفی سرمش شہید پر یہ بات کہی گئی اور جب قاضی نے اس بات کو بنیاد بنا کر کے آپ کو قتل کرنا چاہا آپ کو قتل کا اشارہ دینا چاہا تو حضرت سوفی سرمش شہید نے کہا کہ میں رسالت کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں میراج کا انکار نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی جہد خاص نہیں کی جا سکتی اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے تو حضرت صوفی سرمت شہید نے جب یہ جواب دیا تو بادشاہ وقت نے کہا کہ اس کو بنیاد بنا کر کے ان کو قتل نہیں کیا دا سکتا پھر دوسری بات کہی گئی کہ حضرت صوفی سرمت شہید کلمہ بس اتنا پڑھتے تھے لا الہہ بس اتنا کلمہ پڑھتے تھے تو جب صوفی سرمت سے یہ کہا گیا کہ آپ کلمہ اتنا ہی پڑھتے ہیں تو حضرت صوفی سرمت شہید نے یہ بات کہی تھی کہ میں ابھی نفی میں ہی مستقرک ہوں ابھی میں نفی سے ہی آگے نہیں بڑھا ہوں تو حضرت صوفی سرمت شہید کو پھر اس بنیاد پر جو ہے قتل کر دیا گیا کہ آپ کلمہ پورا نہیں پڑھتے ہیں رہا کرتے تھے اس وجہ سے بھی بادشاہ نراضیت کا جو ظاہری قانون ہے وہ ان پر لاغو ہوا اور سرمت شہید کو جو ہے شہید کر دیا گیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت صوفی سرمت شہید رحمت اللہ علیہ کو جب قتل کیا گیا اور گردن جو ہے تن سے جدا ہوئی تو پھر اس سر مبارک سے تین مرتبہ لوگوں نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں سنی ہیں تو اپنے زمانے کے وہ بہت بڑے صوفی حضرت صوفی سرمت شہید جن کا تعلق مجزوب بزرگوں میں سے ہے اور اسی آستانے میں حضرت ہرے بھرے شاہ جو شاہ جہاں کے پیر و مرشد ہیں وہ بھی آرام فرما رہے ہیں اور یہ دلی کی شاہی جامع مسجد کا جہان امہ مسجد کا یہ مشرقی گیٹ ہے جس کے سامنے ہی لال قلعہ ہے اور بادشاہ شاہ جہاں ادھر سے ہی آیا کرتے تھے اور اس کے بعد میں بھی جو حکمرہ ہوئے جو لال قلعے میں بیٹھے تو پھر وہ اسی دروازے سے جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آتے تھے تو حضرت صوفی سرمہ شہید کا مزار اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ہے تو اگر آپ آئیں گے تو یہاں ضرور حاضری دے کر کے ہمارے لئے بھی دعائیں کریے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے